بھائی میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے اور ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے آج پھر میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک نہائیت ہی عظمدہ نیاق اور مجرب عمل کے حاضر ہوا ہوں جس کا عنوان ہے مردوش پری کو قابو کرنا یہ پری بہت ہی خوبصورت بہت ہی رہن دل اور بہت ہی عامل کا خیار رکھنے والی ہے آپ نے یہ عمل کمرے میں کرنا ہے اور کمرے میں مکمل طور پر اندھیرہ کر کے کرنا ہے اور عشاء کی نماز کے بعد فوراً آپ نے اس عمل کو شروع کر لینا ہے عمل میں جو پریز رہے ہوگی ہے ہر طرح کا گوشت، کچھ سبزیاں، مچھلی، انڈا، دودھ اور جو لوگ شادی شدہ ہیں وہ اکوکے زوجیہ سے بھی پریز کریں گے آپ نے کمرے میں اترے بلاب کا کافی سارا کمرے کو اترے بلاب سے محتر کرنا ہے سفید رنگ کے کپڑے پہن کے اپنے کپڑوں کو بھی اپنے اتر سے محتر کر لینا ہے اور اثار جو آپ نے لگانا ہے وہ یہ ہے کہ اول آخر آپ نے تین تین مرتبہ دورت عبرائمی پڑھنا ہے اور بیٹھ میں اکیس بار ایات الکرسی کو پر کے نوچ چاکی چھوڑی اگر میچے فرش آیا تو چاک کے اوپر دم کر کے آپ نے اپنی دائی طرف سے اثار لگا لینا ہے اور عمل کے دوران جو عبارت ورد کی جائے گی وہ آپ کو سکریم پر بھی نظر آ رہی ہوگی اور میں بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ کسی قسم کی کوئی غلطی کی گنیش نہ ہو سرموشہ ترزوشہ اشتد نو میں نو میں نو میں اس عبارت کو آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ پڑنا ہے اور نچندی جمعیرات سے اس عمل کو آپ نے شروع کرنا ہے یہ سات دن کا عمل ہے اور جب یہ عمل کے پاس آتی ہے تو اس کے ہاتھ میں سبز حریر زند کا ایک پرچم ہوتا ہے جو اپنے ہاتھ میں یہ لہراری ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ میں سرخ مشروب کا بھرا ہوا جام ہوتا ہے جو لا کے یہ عمل کو پیش کرتی ہے اور اس کی سب سے جو بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہر وقت محتر رہتی ہے اس کے پاس سے ہر وقت خشبی میں آتی رہتی ہیں اور یہ عمل عمل مکم جو بھی بھائی کرے وہ بلکل اندھرے کمرے میں خلوت میں بیٹھ کے اکیلا بیٹھ کے کرے اس کمرے میں عمل کے دوران کوئی دوسرا شخص نہیں ہونا چاہیے جیسے ہی آپ کا ساتھمہ دن پورا ہوگا اللہ کے حکم سے یہ آپ کے سامنے آئے گی اور آپ کو سرخ رنگ کا شربت پیش کرے گی آپ نے شربت لے لینا ہے اور اس کے ساتھ قول قرار کرنے ہیں اور دوبارہ حاضری کا طریقہ کار دریافت کر لینا ہے اس عمل کی اجازت آپ لوگوں نے آواز کی صورت میں لینے ہیں اور اپنے نام کی لوہ حمزات بنا کے اپنے بازو پہ باندھ کے پھر اس عمل کو شروع کرنا ہے عمل کے بارے میں مکمل انفرمیشن لے کے پھر آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے ورنہ لوہ حمزات کے بغیر اجازت کے بغیر آپ اس عمل کو کرو گے تو آپ اپنی تباہی اور بربادی کے ذمہ دار خود ہوں گے میں اس سے بڑی ذمہ ہوں جو بھی بھائی کرے وہ عمل کے بارے میں مکمل انفرمیشن لے کے پھر اس عمل کو شروع کرے اللہ کے حکم سے سات دن کی اندر اندر ہندر پرشنٹ کامیابی ہوگی اگر کوئی بھائی سامنے کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو وقت کا بے تاج بادشاہ سمجھے کیونکہ یہ عمل کی ہر طرح سے ہر طرح سے خدمت کرتی ہے رپیہ پیسہ جو بھی عمل کی جائز خویش ہوتی ہے اللہ کے حکم سے یہ اس کو پورا کرتی ہے میں امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ لوگوں کو ہر بات سمجھا دیئے اگر پھر بھی کسی بات کی سمیں نہ لگی ہو تو آپ میرے دیئے نمرات پہ نسیموں پہ وارسواب پہ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی بہترین مائی کر دی جائے گی تو ملتے ہیں دوستو نیکس ویڈیو میں اسلام علیکم